نمسکر ساتھی اسو تنتر خبر میں آپ کا سواگت ہے اور دیپاولی کے موقع پر مٹھائی کا کافی مہتب رہتا ہے اور آج فتحہ بات کے ایروڑ میں دھرمشالہ ایروڑ پر حلوائی یونین کی ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں شہر واسیوں سے کچھ اپیل جو ہے حلوائی یونین کے لوگ کر رہے ہیں تاکہ انہیں صاف اور اچھی مٹھائی جو ہے مل سکے اور باتچیت کرتے ہیں حلوائی یونین کے سدسیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میٹنگ جو ہے ایروڑ میں دھرمشالہ پر چل رہی ہے اور بات کرتے ہیں کس چیز کو لے کے میٹنگ آپ کے چل رہی ہے یہ دیوالی کی کے لیے ہے جی مٹھ کی بجیسے بتائیں گے جی میٹنگ کس چیز کو لے چل رہی ہے ایسے جی جس طرح پہلی بات تو سب کو دیپاولی کی بہت مبارک ہو جی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جب کالکر محول ہے باہر سے لوگ مٹھائی مبارک رہے ہیں جی تو جو دکان تا لسان سر بیٹھے ہیں آپ ان سے سمان لیجیے اور باقی جو باہر سے سمان لے کے آ رہے ہیں اپنے کہاں سے لیتے ہیں اس میں کیا ہے کیا کچھ بتا نہیں کسی کا کل کو کسی کو بھی دکھت ہو سکتی ہے ہم نے پرشاہ سن سے بھی اپیل کی تھی ہمارے سیمپل و ڈاک شاپ ہیں پنیا جی ان کو بھی کہا ہم نے بھی آپ جو مارکر میں جا کے پتہ کیجئے بھی جو مارکر سے باہر مٹھائی آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے بھکر کو کسی کا بھی نقصان ہو وہ اچھی بات نہیں کہ ہمارے کرد دیوالی منائے ان کے گھر میں آتا ہمیں جائے اچھی بات نہیں ہے تو آپ کی رپے کر کے جانا ہماری سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے پہنتی ہے کہ آپ جہاں سے بھی اٹھائی خرید دیں کسی دکان تا کردیں اچھی دکان تا کردیں دکان تا کردیں باہر والے سے کسی مت خرید دیں کتنے سا دسیں ہیں یہ پنی اپنے شوٹی دیں سکتے ہیں لوگوں کو کی آپ کے جو دسیں ہیں وہ ان کی طرف سے اچھی بٹھائی جو جانا جتنے بھی آپ آ رہے ہیں جتنے دکان تا بیٹھے ہیں یہ سب اپنے شوٹی خود ہی ہے اس میں کسی کا کوئی کہنے کا بات میں کسی شوٹی کہہ دے سکتا ہوں میری دکان کی شوٹی ہے آپ لے جی باکی جتنے بیٹھے ہیں سب دکان تا سہی ہے یہی ہے بھی لسانس اگر جس کے پاس لسانس ہے بلکل شوٹی ہے تو آج بات چل پڑی تو ہلوائی انہیں کٹھی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے نوز میں کبھی ایسی بات نہیں ہے جی نہ بھی کبھی انہوں نے پریشان کیا ہے جی جو کئی پر سیمپلنگ لیں آ جاتے ہیں وہ تو انہوں کا کام ہے جی جب کچھ کمپلینڈ کرے گا یا ویسے کچھ محسوس ہو کبھی ٹھیک نہیں آ رہا ہے تو سیمپلنگ آ سکتے ہیں آبیاری ہیں تو سیمپل ہمارے بھی لے گئے ہیں مارکٹ سے بھی لیتے ہیں اگر کسی نے انہوں کے لئے کمپلینڈ کر رکھی ہے تو اس کے بارے وہ ہی جان سکتا ہے جی ہمارے سنات کبھی انہوں کو کسی طریقی ڈیمانڈ کی ہے اور نہ ان کو بات کیے آپ کیسے دیکھتے ہیں جی نہ روکوں کو پونیاں جی اچھے ہیں جی بیسے تو بہت بڑی ہے لیکن کوئی دکت والی بات نہیں ہے کس طرح کی روک لگ رہے ہیں ان پر جیسے کی ان کے لگ رہے ہیں ہماری طرف سے تو کوئی دکت نہیں آئی کبھی بھی کوئی ڈیمانی کبھی بھی کوئی مٹھائی لے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے کو پیسے دے کے جاتے ہیں ویسے کبھی آئے نہیں سیمپل کے لیے آتے ہیں تو most welcome تو آپ دیکھ رہے تھے سابطر پر کہنا ہے کہ جہاں سے بھی مٹھائی کھریدے لائسنس جرور چک کریں کیونکہ سجتہ کا جو بھروسہ ہے وہ ملے گا اور اگر کیونکہ باہر سے جس طرح کا نکلی ماوہ یا اس پرکار کی خبرے بھی آ رہی ہیں کہ باہر سے جن سیڈ سے ماوہ جو سپلائی کیا جاتا ہے تو کہنا کہیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے حالانکہ جو فوڈ نیسپیکٹر کو لے کر جو آروپ لگ رہے تھے اس پر بھی سابطر پر حلوائی یونین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کبھی بھی ڈیمانڈ جو سرندر پونیاں ہیں ان کے دورہ نہیں کی گئی ہے حالانکہ جو سیمپلنگ کا کارے ہے وہ سرکار کی طرف سے انہیں دیا گیا اور اگر کوئی شکایت آتی ہے تو سیمپلنگ بھی وہ جرور کریں گے ستندر خبر کے لیے جید اندرم ہوں گا